بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے سے جو بڑا مہربان نہائی حاہم و نہائی بلا تخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حفظ اللہ تعالی اعوذ باللہ سمیع العلیم بن شیطان الرجیم الیوم اکملت بکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ حضرت زیوکار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دینال ہونا آواز ہلکی کر تھوڑے گی شاہ باش اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دینال نہائید ہی باوقار اور بڑے ہی سالے پیارے بھائی عالم دین محترم جناب مزمل رشید صاحب حفظ اللہ تعالی اور اولادِ والدِ گرامی بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبد الرشید صاحب حفظ اللہ تعالی اور احبابِ جماعتِ دعوت دے پہلی دفعہ اس بڑی ہی تریخ ساز بڑی ہی لا جواب اور بڑی ہی خوبصورت مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فرنس اندر توڑے روشن چہرے اندھی زیارت نصیب ہوئی ماشاءاللہ بڑی ہی دل نشین بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی پیاری مسجد اشتہار بھی بڑا پیارا ہے اور تسی بھی ماشاءاللہ بڑے ہی صاحبِ ذوق بڑی محبت اور بڑے ہی عدو احترام نال تشریف فرماؤ اور میں نے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے ساڑے بڑے بھائی بڑے ہی پیارے محترم چودری خدر حیات صاحب حفظہ اللہ آپ جدہ انہ دا تعلق بھی اسے دہات اور گاؤن آلے اللہ پاک نے توانو بہت عزتا شانا اور مقام دے نال نوازے رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک مسافر دی دعا ردنی کر دے میں توڑے سارے علی دعا کرنا اللہ پاک توڑا بیٹھنا قبول کر کے اللہ پاک توانو بار بار بیت اللہ دے حج نصیب فرمائے اللہ پاک توانو اپنی رحمت دے ایک ضروری بات دستنی چالنا رسول رحمت علیہ السلام دے فرامین دی روشنی اندر علامہ غزالی نے احیاء علوم الدین اندر حافظ ابن رجب نے ابن قیم نے شیخ الاسلام ابن تیمین اپنیاں خطابہ اندر ایک سوال دا جواب دیتا ہے اور ایک سوال اکثر پائی کر دینا کہ مولانا اے دسو کے قیمے پتا لگے گا کہ میرے دل اندر ایمان تر و تازہ ہے میرے نہ اللہ بھی پیار کر دے تو میرے نہ اللہ دے حبیب پاک علیہ السلام بھی پیار کر دے اے دی کوئی علامت اے دی کوئی نشان نہیں کیا قرآن و حدیث اندر بیان ہوئی تو میرے پیارے بھائیوں علمائے خرام نے اپنیاں خطابہ اندر اس سوال دا جواب بڑی تفصیل دے نال دیتا ہے لیکن جڑی ایک علامت بیان کیتی ہے امت واری خدمت پیش کرنا علمائے خرام میں لکھئے ہے کہ اگر کسے بندے نے بتا کرنا ہے کہ میرے دل چیمان تر و تازہ ہے میرے نہ اللہ پیار کر دے اللہ دے رسول پیار کر دے او بندہ جدو مسجد دے اندر داخل ہوں دے نا او دو اپنی کیفیت چک کریا کرے اگر مسجد دے اندر داخل ہوکے او دے دے سکینت تاری ہو جائے خشیت تاری ہو جائے اللہ اور اس دے رسول والد توجہ ہو جائے عبادت والد تیان ہو جائے ہمہ تنگوش ہو جائے او دے دے سنجیدگی تاری ہو جائے بڑے انہماک دے نال بیٹھے تو اے اس بات دی دلیل ہے کہ اس بندے دے دل اندر امان پر ہوتا ہے او دن اللہ بھی پیار کر دے اور او دن اللہ دے حبیب علیہ السلام بھی پیار کر دے اور علماء خرام نے لکھا ہے جڑا بندہ اس بات اندر فرق نہ نہ کرے کہ میں چودری دے دیرے دے بیٹھا یا راب دے کار بیٹھا بیٹے آواز لکی کار جڑا بندہ اس بات اندر فرق نہ نہ کرے کہ میں خالہ جی دے بیٹھا بزار بیٹھا گلی جو کھڑا یہ اللہ دے کار کھڑا جی میں وہ بزار جو گلہ کر دا ہے اوہ ہی مسیج کر دا ہے ہاتھ اسی دیکھ رہے ہونا شور اسٹیج نہ کھا رہے ہیں اور ساڑھے چاہنی جرت نہیں کہ نہ بچیاں نو خموش کرائیے میں انہاں کھاں دے نال بیکھے ہیں سچی قلب یہاں کر دا جی ایک نہ بندہ انہیں موبائل آپنا آتے جو پڑے آتے اچھی اچھی نہ مسیج تے گلہ کرے تھے بڑے بزرگ عالم دین کہا لگے پتر جیب جفا مسیج تے انہیں موبائل ہیں سیڑھ دے کرتا تھے والا اس بزرگ عالم دین کو کھڑ کے بیکھڑا گھ پھر اے حالات و واقعات ہو چکے سیڑھے مسلمانہ دے اللہ دے کارن دا جڑا بندہ اللہ دے کردہ ہیانی کردہ خموشی اختیار نہیں کردہ توجہ نہیں کردہ گردن کماندہ سکون نہیں آرام نہیں طبیعت اندر حدو نہیں تو میرے پیارے بائیو اس بات دی علامت ہے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں اور اے دا ایمان اللہ نو پساندہ نہیں اللہ میں نو کتھے یاد آئے سیدنا عمر عزی اللہ تعالی گلت وجہ نہ سنیں اے بخاری پاکش میں کتے پڑے ہیں مسجد چے بیٹھے سانتے دو بندے نے اچھی اچھی گلہ پر کارتے سا فرمان لگے ایدھر آؤ ایک گل سنو ایدھر آؤ بیٹا بات سنو ایدھر آؤ او آگئے حضرت ایمان فرمان لگے من انتما ومن این انتما کونوں تکتھوں آئے ہو کون جے تکتھوں آئے جے وہ کہنے لگے حضرت نحنو من اہلی طائف اسی طائف تو آئے ہیں تو مدینے پرونے ہیں مہمان ہیں میرے پراؤ ذرا کن کھول کے اگلی گل سنے ہو سیدنا عمر فرمان لگے یار جے دوسی اسلام مند ہے پرونے دیزت کرو مہمان دیزت کرو جے تسی کہ مدینے پرونے نہ ہوں دے جنی اچھی اچھی تسی اللہ دے کارچ گلہ پہ کر دے ہونا میں درے مار مار کے کوڑے مار مار کے تو آڈی طبیعہ صاف کر دے تھا تو انہوں ہی آئی کوئی نہیں اللہ دے کار بیٹھے ہو اللہ دے کار آئے ہو تو میرے پیارے پائیو میں اینی گل کر کے اللہ دی قسم ہی تھوٹھ کے واپس ٹور جانا تے میرا دل مطمئن ہے کہ میں اپنے فاضل پیارے سالے بھائی مزمر رشی صاحب دی دعوت قبول کرندا حق دا کر دیتا ہے ایس ٹی ایم سب تو بڑا ظلمیں ہو رہے ہیں کہ مسجدہ دی حرمت پمال ہو رہی ہیں قاری صاحب نکور کے ویکھیا جا رہے ہیں عالم منع کرے نکور کے ویکھیا جا رہے ہیں نہ یار نہ میرے پائی اے اللہ دا کارے تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ ایس ٹی ایم کی نہیں رحمت پہ بس دی رحمت دے فرشتے نے تو آڑے کھبے سجے نور اتر رہے ہیں قبولیت دی کڑی جڑے ساتھی بار چہل قدمی کار رہے ہیں یار اندر آجو آو اللہ رسول دی باتاں کریے جڑے میرے پتر اندر گلہ کار رہے ہیں بچیوں خموش ہو جاؤ میں انہوں کو دس پندرہ مند دیو میں تو آڑے میں کو ضروری گال انشاءاللہ کرنی ہے ایک ساتھی اندر ہے جی پینٹ آرہے ہو کوئی وظیفہ بھی بیان کرے ہو میں کہنا جڑے دو وظیفہ ہیں ہیں جنہوں نے تلک ہیں مسجد دینار اے پلے بن لو اللہ پاک تو آڑے کارچوں بیماری بھی چکلے گا اللہ پاک تو آڑے کارچوں غربت بھی چکلے گا اے دو دعامہ توجہ نہ سنیو جدو مسجد چندے ہونا اللہ اکبر پورے شعور دینار زین بنا لیا کرو یار میں ہوں اللہ دے کارچ اللہ سجا پیار پاک مرل بیکھو اللہم افتح لی ابواب رحمت کا مالکہ پگوڑا آگیا ہے نافرمان آگیا ہے باغی آگیا ہے سردے بارا تو لے کے پیرا دنو وہاں تک لبڑیا گناہ گار آگیا ہے تے مالکہ تیرے کارچے سجا پیار پا لے ہے چڑک نہ ماری اللہ میں سوال لی تیرے گلو سوال کرنا میرے لیے رحمتان دے سارے دروازے ہی کھوڑ دے پھر بندہ نفل پڑ دے سنتاں پڑ دے نماز پڑ دے پھر جان لگا کہیں دے اللہم انی اسعالک من فغلکا یا اللہ چار سا میں دنیا تبھی گزارنے نے مالکہ کے دنیا تک کہیں نہ پہندے رہن اللہ میں تیرے کارچوں خبہ پیر بار کٹ کے سب تو پہلے تیرے دردہ سوالی بڑھن کے تیرے کو دعا کرنا اللہ پاک منو اپنے فضل تیرے اس کے حلال دے نار مالا مال فرماتے اللہ والے ہاں دائے رشاد جڑا بندہ تیان دو دوامہ ساری زندگی پڑ دے اللہ پاک ہو دے جسم جو بیماری بھی چکلیں دے اللہ پاک ہو دے کاروبار جو غربت بھی چکلیں دے یار ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں سرحلان دی لوڑ نہیں اینک گالی سیکھ کے لاجو تو میں سے ہمیں نائیدہ پروگرام کامیاب ہے میرے سمیت سوچو ہاں مسجدوں سے داخل ہو لگیاں اللہم افتح لی ابواب رحمت کا کنے کنے پڑے ہیں ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں بھی غور کرو آج کنی دفعہ سی مسجدوں سے داخل ہوئے ہیں ناسے کہ دعا کرو مٹھی مٹھی زبان نہ سارے بولو اللہ پاک شانو مسجدہ دی حرمت نصیب فرما دے اللہ مسجدہ دا احترام نصیب فرما دے حضراتِ عزیوکار میں کوئی لمبا چوڑا موضوع نہیں بیان کرنا میں صرف نوجوانہ دے نام ایک پیغام دینا ہے وہ پیغام دے کے میں بات ختم کر دینا وہ پیغام ہے وہ کہ میرے بزرگو تے جوانو تو انہوں اللہ پاک نے پیسہ بھی دیتا ہے اولاد بھی دیتی ہے کربر بھی دیتا ہے زمیدارہ بھی دیتا ہے عزت بھی دیتی ہے عدہ بھی دیتا ہے سارا کچھ رابنے دیتا ہے تو انہوں اس گلدہ پتہ ہے اللہ پاک نے تو انہوں پینڈ بیٹھے ہیں کار بیٹھے ہیں اس کائنات دا سب نلو قیمتی خزانہ دینِ اسلام عطا فرما دیتا ہے یار لکھا من سونا اکپاسی ہوئے در میرے علمے کیوں لکھا من سونا اکپاسی ہوئے تے دینِ اسلام اکپاسی ہوئے انہ تو اڈے جو صرف نہ گنگا چوپر ہوئے جیدے موچ زبان ہے نا انہیں منو ہانا جو جواب ضرور دینا ہے نہ منو اڈوان سبا انلا چاہی دیئے نہ ادار چاہی دیئے نہ اچی چاہی دیئے بڑی چاہی دیئے جڑی اپنی آپ آوے وہ آن دے نہیں ہے باقی ہانا چاہی دیئے جی سمجھو جو میں ترجمہ کلاچ بیٹھے ہو بدار ہو جو میں تو انہیں کہ بڑی اہم باد ہے سنی چاہنا لکھا من سونا اکپاسی ہوئے تے دینِ اسلام اکپاسی ہوئے ملکے بولو لکھا من سونا دینِ اسلام دی عزت تے عظمت تے قیمت دا مقابلہ کر سکتا سارے بولو کر سکتا اچھا جڑا من دے نہ ہو بولے لکھا من سونا دینِ اسلام دی قدر و قیمت دا مقابلہ کر سکتا بس یار میں پینڈایا گالی کرنا ہے سیانے ہو جوانوں بزرگوں اللہ نے تاڑے سیرتے جڑی اسلام آڑی پاک رکھی ہے نا یار ایدی لاج رکھے آجے یار یار تو کلمہ پڑھ کے بھی شرابہ پیننا ہے کلمہ پڑھ کے بھی چوگے لٹنا ہے یار کلمہ پڑھ کے بھی رین دی رشتے توڑ کلمہ پڑھ کے بھی تیرا پیو تیریاں ہر کھٹا کرتو تانی بھی جہاں ترون دے یار اندر کلمہ اترے اسلام اترے تے آ کردار اڑھا چاہیدہ ہے جو آجے مسلمان دے تُس ہی سمجھ دیو کہ ساڑھے پینڈر ایک کوارے افلام ہے وہی پہنچ گیا ہے کوئی قربانی یعنی اسی دیتی ہیں جاؤ وڑکیں ہم ڈیرے ہیں انہوں پچھو صلف صالحین تابعین تبا تابعین صحابہ اہلِ بیت آلِ اطحار حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پڑھو تو آنویں واقعہ پہ لگے ہیں نبی اکول کائنات امام الانبیاء جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک سن آمت وآلہ مدینہ لے کے جامع نبی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سن عود دامدان سی تے نبی اللہ علیہ وسلم دانا سر مبارک زخمی سی دندان مبارک شہید سن چہرہ لولو آنسی تمجھو رکھیو تے عود دے مدان در نبی پاک دے سامنے اپنے ستر صحابہ شہدادیاں مہیتہ پییاں سر کنے صحابہ توں شرابہ پی توں گڑاں کڑ توں ریم دے رشتے پان توں حرام کھا کیوں کہ توں کار بیٹھے ہیں جو اسلام لب گیا جو مرضی کار نہیں یار جے اسی اپنے آپ بچیاں دے گاٹے نہیں نہ کٹوائے جے اسی ستر ستر لاشاں نہیں نہ چکی ہیں تیار اللہ دا شکر دا کرو جے مالک نے سانوے ڈی وڈی ایج میچ نہیں پایا ایک بڑی وڈی نیمت جے بڑی وڈی پانک جے جڑی اللہ نے تاڑے سیرچے رکھیے میں آج ایک سر تکیزیاں چاہنا بابیوں میری گال سنو قدیہ کبر آیا کرو کہ گٹیاں گڑیں درد دن دی اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا بچی نتراک ہو گئی ہے وعدہ کٹا ہو گیا کاری صاحب باب پانچھے تھی آنے کراہ دے مکانہ چلے نہ پریشان ہویا کر اللہ دی قسمیں اللہ نے تیرے سیرچ اسلام دی پک رکھ دیتی ہے کرون دے خزانے میں تیرے قدمات تیری جتی دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ نے تیرے مسلمان بڑھایا یار سانوے وڈا پر لگیا توجہ رکھے آجے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کورنا چند قبیلے آنے دے نا بڑے شاتر قسم دے لوگ آئے چوتھے لوگ تیرے آکے پتا کی آنے دے نے اس ہی اپنے بچیانوں نا قرآن پڑھانا ہے تیرے تاڑے کو کاری آگئے ہیں نا حافظو سانو دے دیو تیرے نبی اللہ السلام کو ستر کاری سانو سٹا ہے کننے سارے بول تیرے نبی پاک دی بڑی خائصی کہ لوگ قرآن پڑھ جائیں نبی پاک دی بڑی خائصی کہ لوگ تو اسی پڑھ دے ہونا انہوں نے ہی ماشاءاللہ جنہیں بیٹھے ہونا کہ دے میرے گھسانا نا کرو میری گالدہ تو آڑے چو تقریب میں نا جنہیں کے منہ بندے نظر آرہے ہیں میں کم از کم تو آڑے چو ڈیڑھ سو بندہ کھڑا کر سکنا جنہوں ہوندی کڑی تا کہتا لکرسی دا ترجمہ میں نہیں ہوندہ یہ سکھانے پڑھ لیں کی جانے ہیں جے مقام مصطفیٰ بس یار اس پروگرام دا ایک مقصد ہے ویڈیو پر آؤ یار کال سنو یار مرن تو پہلے ایتل کرسی دا ہی ترجمہ پڑھ لوں یار یار کل از کھڑی ربن فلک دا ہی ترجمہ پڑھ لوں یار ناز دا ہی ترجمہ پڑھ لوں این جی مر جن ہے بڑی خائصی کے لوگ کران پڑھ جاؤ نبی اللہ السلام نے ستر دے ستر کاری دے چھڑے اور وہ ایڈے کھندے لوگ سن ایڈے بھئی مار لوگ سن انہوں نے نبی پاک دے ستر دے ستر کاری بے دردی دن آن انہوں نے ظالمانے شہید کر دیتے انہوں نے منوت اسی دس ہو بیٹا آواز علکی کا منوت اسی دس ہو کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ستر حافظہ دیاں میتان تے لاشاں بیکھیاں وڑ گیاں کوارے دے باسیوں میرے نبی پاک دے کلیجے تے کی گزر دی ہوئے گی تو شراباں پی تو گھڑاں کٹ تو سکی پہننو کہاں میرا تیرا مرنجین مکا تینو کار بیٹھ گیاں جو اسلام میں لگیا ہے تو پہنن دا حق ماری جاں تیری جنت وٹتے ہوئے نہیں یار اسی پٹڑیوں لے گئے ہیں اسی پٹڑیوں لے گئے ہیں میرے پائیو ایس پاک دی قدر کرو ایس تاج دی قدر کرو جڑے اللہ نے دین دا تای توڑے سیرتے سجاہ دیتا ہے ایک منو دل دی گال دا سو ہاں گاں دا پشاپ پین آلے تے زمزم دا پانی پین آلے برابر ہو ساکتے ادھے بولے ہو خیر ہیں وہ یہ تھے نہیں چوپ رہنا چوپو تھے رہنا ہے یہ تھے رہنا ہے یہ تھے نہیں چوپ رہنا جو برابر ہے تو پھر نہ بولو تے جو چوپو تو یہ دا مطلب ہے برابر نہیں ذرا بسم اللہ پڑھ کے مسجد گون جائے اکوری مقام میں مصطفیٰ دی محفل جڑی ہے نا جھوم جائے اب ملکے بولو گاں دا پشاپ پین آلے زمزم پین آلے ہاں دا مقابلہ کر سکتے اوئے زمزم پین آلے ہاں دی برابری کر سکتے میں تانوے کہ سچی گلدہ سنا منسٹر وزیر افسر تائشہ ہی لائی ہے ساڑے پانچ فٹ پونے چھ فٹ چھ فٹ تا قادہ تو جو رکھے ہو تے بدبختی دی حالت بتا کی انجو نے بک بنائی ہے تے گان دے پیچھے کھلوتا ہے گان پشاپ کر دی ہے اب بدبخت گان دا پشاپ پین جا رہے ہیں ہون میں ایک جملہ بولنا ہے تو ہی سارے دنوں کے الحمدللہ کہنا ہے پا میں ہوری کوئی ہو تے کوئی ہو سارے مسلمانوں تو انو زمزم مبارک ہو رہے آمین نہیں الحمدللہ مسلمانوں تو انو زمزم مبارک ہو رہے اب مسلمانوں تو انو اسلام مبارک ہو رہے با سیار اس پاک دی قدر کرو اس عقیدے دی قدر کرو اس تو عیدی قدر کرو میں حران ہویا چند دن پہلے نا میں سری لنکا گیا ایک دورے تھے سری لنکا جو میں پتا کی بیکیا انہ دیا جڑی ہیں سن نا مورتیاں بوت جنہ نو پوئی دے سن تو جو میرے پا رکھے ہو انہ دینا چکو کرونا میں سی تے میں ہی نا اکھا نہ بیکیا میں حران ہو گیا او نا اپنے خدامانو مورتیاں نو جنہ کو پوتو مانگے دینے جنہ کو ریزک مانگے دینے چاچا جی جنہ کو سیت مانگے دینے جنہ آگے ڈک دینے جنہ حاج تروا جنہ آگے ڈک دینے میں ہی نا اکھا نہ بیکیا او نا خدامانو کرونا تو بچانواستے رابدی قسمیں سپریے کردے پھردے سردے سردے اے سینے ٹھنڈ پاوے ہس پہے اے سینے ٹھنڈ پا دے مسلمانو تو انہوں اسلام مبارک ہوئے اے مسلمانو تو انہوں اسلام مبارک ہوئے ساڑے خدامانو کی دیکھ کرونا نہ ہو جے او جو میں مچھر مار دوائی آڑی دی پچھے رکھی دیوں دی اے جنہیں چھڑکی دیے خدامانو سپریے کردے پھردے سرد اے تو اڑے گوانڈی اے ہندو ترم پڑھ لو خدائی اختیار کئی لوگانو دیتے ہیں پرلے درجے دے مشرک ایک کریشن لوگان تھا مسیحیت پڑھ کے دیکھ لو پتا کیا انہوں نے توجہ رکھے ہو اللہ نے باپ بیٹا عیسیٰ وی خدا روح القدس وی خدا تنے ملک ایک خدا انہوں نے انہوں نے اکتوحید فی تفلیف تنے ملک ایک خدا سینے ٹھنڈ پاؤ مسلمانوں تو انہوں اسلام مبارک ہوئے تو اسی اللہ سے بارک ہی اندے ہو اسی انہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد لا الہ الا اللہ لہو وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو اللہ گل شیئن قدیر اسیہ نے ابکھو وقت شکلان دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق رنگ رنگ دی سارے جگ دا سارا اکمال ساڈے کلے رب دا اپنی قدرت نالیوں نے اے نقشے کٹے نے ایک ٹینی اٹھے پھال مٹھے کھٹے نے حالہ سارے بوٹے آنوں پانی ایک لگ دا سارا ہی کمال ساڑے کلے رب دا اہلِ حدیثوں تسی بڑے خوش نصیب جے تو آنوں دولت ملی قرآن تے حدیث جے اے نیسو دا کسے بھی دکانو لب دا سارا ہی کمال ساڑے کلے رب دا الیوم اکمل تو لکم دینکم واتمن تو علیکم نعمتی ورضی تو لکم الاسلام دین بس یار میں تو اٹھے نائے نگال کرنی ہے میرے جوانوں تھے میرے بزرگوں اللہ پاک نے جڑی اسلام دی پاک تو اٹھے سیرتے سجادتی یہ دی لج رکھے آجے دی قدر کرے آجے داہیا کرے آجے چھے عرب تو زیادہ کافر جی اللہ دی زمین تھے ساڑے تین عرب سائی جے سوا عرب ڈیڑھ عرب ہی ہوتی جے ہندو جے تھائی لینڈ چائنہ سارا بدھ مت لوکانہ پرے آجے اللہ پاک نے تو اٹھے سیرتے اسلام دی پاک رکھی جے دی قدر کرے آجے اللہ نے تو انہوں سچا دے سچا دے کائنا دا اچھا دین تا فرمایا ہے الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام دینا میں یہودیت نو بڑی تفصیل دے نال دے کے ہے مسیحیت نو دے کے ہے بھد مت لوگانو پڑے ہیں ایک امونس لوگان دے میرے سائل پڑھ دا رہینا اجنا ہندو طرح میں سکھ دا میں اللہ دی قسمیں جاؤ جا کے انا دے مذاہب نو پڑھ لو اینا جتوانو طہارد دے کوئی طریقے نہیں ملنگے نکا دے کوئی طریقے نہیں ملنگے کوئی عداب نہیں کوئی احکامات نہیں کوئی مسائل نہیں کوئی دستور حیات نہیں لیکن اللہ پاک نے جڑا توانو دینِ اسلام دیتا ہے نا اللہ دی عزت دی قسم سردے اندر کنگی کرندہ طریقہ اسلام بیان کردہ ہے جوتا پاندہ طریقہ اسلام بیان کردہ ہے بیت الخلاہ تو لے کے عبانِ صدر تک دے سب احکامات اسلام بیان کردہ ہے عبادت دا طریقہ اسلام بیان کردہ ہے سیاست دا طریقہ اسلام بیان کردہ ہے تجارت دا طریقہ اسلام بیان کردہ ہے معیشہ دا طریقہ اسلام بیان کردہ ہے معاشرہ دا طریقہ اسلام بیان کردہ ہے مسلمانوں توانو اسلام مبارک ہوئے اللہ پاک نے تو اڈے سیرتِ اسلام والی پگ رکھ کے اللہ پاک نے تو اڈیاں دنیا تھی آخرتیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں فرما دیتی ہیں تائی میں کہہ رہے ہیں اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دین ساڑھے بابا جی دے بہت پہلائیں گل کہہ گئنے ساڑھے دین دے بارے ساڑھے بابا جی کہہ گئنے سنوٹے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیاں نہ دی مولا کسر چھڑی کوئی نہیں سونے نوں بڑھا نہ دی ساڑھیاں تے لوڑاں تھوڑاں مدنی مکاں گیا دینی دنیاوی گلہ سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں سورین دیتی پوراں پران جان دی جگوچ تم پہ گئی نبی سلطان دی اليوم اکملتو لکم دینکم واطممتو علیکم نعمتی ورضیتو لکم الاسلام دینہ اللہ پاک نے توانو دین عطا فرمایا جس دین اندر قرآنیں پھانگے اللہ دی قسم یہودیت کل کوئی کتاب نہیں جے مسیحیت کل کوئی کتاب نہیں جے بدھمت کل کوئی کتاب نہیں جے سکھاتے ہندوان کل کوئی کتاب نہیں جے جڑی قرآن شریف دا مقابلہ کرے اللہ پاک نے توانو محفوظ الہامی تے آسمانی تے نورانی کتاب ہتا فرمائیے اے میرے کوئی دوسری بائبل دا کوئی نسخہ لے آؤ رومن کیتھولک بابے لے آؤ کسی دے بتر باب نے کسی دے چھاٹ باب نے کوئی انجیلے برنابا سنو نہیں ماندہ کوئی فلانے چپٹر نو نہیں ماندہ کوئی کسی فل چپٹر نو نہیں ماندہ یہ دی اندر تغیر ہے یہ دی اندر تبدل ہے یہ دی اندر تحریف ہے اے مسلمانوں توانو اسلام مبارک ہوئے اللہ پاک نے جڑا توانو اسلام دیتا ہے یہ دی اندر جڑا قرآن ہے کتاب ہے جاؤ امریکہ دا قرآن لے آؤ افریقہ دا قرآن لے آؤ غرب دا قرآن لے آؤ شرق دا قرآن لے آؤ اللہ پاک نے جڑا توانو قرآن عطا فرمایا ہے کوئی بھی نسخہ اٹھاؤ گے تیس بارے نکلنگے اللہ دی رحمت دینار ایک سو چودہ سورتہ نکلنگے اللہ پاک نے تو آٹے تھے بڑا فضل کیتا ہے لوگاں تھا بڑا بڑا گندہ کیتا جی رابدی زمین تھے میں دے پھر محبت اندر قدی قدی یہ گا اللہ نہ ہونا اے پورے جگد مذاہب ایک پاں سے اسلام سہانا ایک پاں سے اے پورے جگد صحیفے ایک پاں سے قرآن سہانا ایک پاں سے وزہا دیاں چمکا ایک پاں سے چہرے دیاں دمکا ایک پاں سے واللیل سے آہی ایک پاں سے زلفاندہ سجانا ایک پاں سے اے کوئی نال کبھاڑے بھتپن کے بل فعلہو کبیرو ہم آکھے دے قل جال حق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا ایک پاں سے تو آنو واقعہ دا پتا ہے نا حضرت ابراہیم نے جدو انہا دے خداواں دے گٹے گوڑے پنے نا انہا دے خداواں دے کی پنے گٹے گوڑے پنے نا دے کوارا جیڑا نا وہ ڈے دے موڑے دے اشارے دیا اے جیدو میلے تو واپس ہے دے کہنے لگے ساڑے خداواں دے گٹے گوڑے کنے پنے نے انہا دے فرمان لگے آج یہ دے موڑے دے کوارا پھے ہیں اے نو پچھو بھل فعلہو کبیرو ہم دے نبی اللہ علیہ السلام نے جیدو فتح مکہ دے موقع دے بھتپنے نا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی دے نال نالے بھتپنے دے جا رہنے تے نالے نبی پاک رہنے قل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کا نزہو کا اے کوئی نال کواڑے بھتپن کے بھل فعلہو کبیرو ہم آکھے تے کل جا الحق دے اشارے تھی بھت توڑ گرانا اک بازے سولی دا ہلارا اک بازے کربل دا نزارا اک بازے رب نفسی آوازا اک بازے رب امتی تقاضا اک بازے بدیاں جگوچ تھمہ پہیانی امکہ میں مصطفیہ سننے والو بھو دیاں جگوچ تھمہ پہیانی سن کلمہ پڑھ لے اکیانی تے کوئی قوم دے حق بدعا کر دا یہ تھے سینے نڑ لانا اک بازے الْيَوْمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَعَاتْمَمْتُوْ عَلَيْكُمْ نِيمَةِ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامُ مَدِينَكُمْ بالحال نو پچھو امار بن یاسنو پچھو تو کلمہ پڑھ لے شرابہ پیا کر گھڑا کڑیا کر کتا رحمی کریا کر ظلم و زیادتی کریا کر نا میرے پائی جے کار بیٹھے ہیں اسلام دی پاگ اللہ نے تیرے سرتے سجائیے دا قدر کر میں صرف آخر تھے تو اڈینا تین باتا کرنیا چاہنا جس بندے اندر تین نیب نے جس بندے اندر تین خرابیاں نے جس نوجوان اندر تین کمیانیوں نے اسلام دا مول نہیں پایا اسلام دا قدر نہیں کیتا اسلام دا حیاء نہیں کیتا اگر اسلام دا قدر جے اسلام دی مٹھاس تو آڈی اندر اتر گئی ہے سب نالو پہلی بات میں تا نو ہتھ جوڑ کے رابدہ واسطہ دے کے کہینا ایک دوسرے نو برادری دے تانینا ماریا کر اپنی برادری دے تکبر نہ کر اپنی برادری دے گھمانڈ نہ کر اپنی برادری دے غرور نہ کر اللہ دی عزت دی قسم دیڑا بندہ برادری دے تانی مار دے برادری دا گھمانڈ رکھ دے برادری زمدے کسے انو زلیل کر دے پریشان کر دے اس بندے دی اندر ایمان دا کوٹ نہیں اتریا انو ایمان دی لذت نہیں ملی اللہ پاک نے تنو اچھی برادری جس لیت نہیں پتا کی تا کہ تم مارے برادری والے مسلمان دا جینا حرام کر دے وہ دیتے تانزنی کرے انو پریشان کرے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک حدیث سنڈو رفل دین باڑی ہیں تے حدیثان سنڈ دیو آمین باڑی ہیں تے حدیثان سنڈ دیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسے انو برادری دا تانی مار دے آقا فرما دے جڑا گھند اندر پخانے اندر کیڑا چل دے برادری دا تانی مارن والا بندہ اس کیڑے نالوں ہی زیادہ بترے سیدنا ابوزار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام نو آرد لائی برادری دی آرد لائی نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوزار کلمہ پڑن تو بادری تیرے چوگئے جاہلیت جرسوں میں نہیں گئے پائی جان اگر اللہ نے تین اچھی برادری پیدا کیتا ہے اچھا حدہ عطا کیتا ہے زیادہ علم و فضل عطا کیتا ہے میں رب دا واسطہ دے کے کہیں نہ دیتے گمانڈ نہ کرے دیتے تکبر نہ کر اللہ دا شکر ادا کر نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ برادری دا تکبر رکھ دے جس بندے دے دماغ اندر برادری دا خنا سے اور عرب دے بدوں نہ لوں ہی زیادہ بتر زندگی بسر کر دے ٹھیک ہے تو برادری دی شادی کر برادری دی رشتہ دے تیری مرزی ہے تیرا حق ہے لیکن میرے پیارے بھائیوں کسے برادری دا مزاق اڑانا کسے برادری دے تانسنی کرنا اللہ دی قسمیں اے مسلمانہ دا کام نہیں جے اے دا نا اسلام نہیں جے فرمایا اللہ پاگ نے اسلام دی پگت وڑے زیرتے رکھیے غریب مسلمان دا قدر کرو مارے مسلمان دا قدر کرو کمزور مسلمان دا قدر کرو ضعیف مسلمان دا قدر کرو یار میں ایک دعا کرنی ہے دلو کیا آمین کیا جے اللہ سونے آن سانو آپ اس اندر پیار محبت نہ رہن دی توفیق اطاف فرما اے خدا جانتا جے میں دا نو سجی گل دا سنا میرا نا کیمونسٹ لوگا نا ڈبیٹ چل دی یہ مناظر مقال میں چل دی نا وٹ ساب گروپ پچ کئی بودمت نے کئی کیمونسٹ نے کئی مسیحی نے کئی اہمدی نے رابدی قسمیں کسی بیڑے وہ ایسی ایسی گل کر دی نے کہ دو منٹ آستے سوچتے مجبور ہو جائی دا ہے وہ پتہ کی لہے دیتے ہاں دی نے آنگ نے کہا دے تسی مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان مسلمان دا گاٹا لاؤنڈ دیا کلمہ پڑھ کے مسلمان مسلمان دی عزت لٹن دیا کلمہ پڑھ کے مسلمان مسلمان دا چگا لٹن دیا زنا کرنوالا بھی مسلمان ہے جیدنا زنا کردیا ہوئی مسلمان دی بیٹی یہ مسلمان مسلمان دی عزت لٹ دیا پیا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہینا مقام مصطفیٰ سننے والوں ساڑے جو سب نہ لو زیادہ بدبخت انسان ہوئے جڑا اسلام دے متھے دے بدنماد دا گئے چھے دی وجہ تو اسلام دے حرف آ جائے چھے دی وجہ تو اسلام نیمہ ہو جائے میں ہزار دفعہ پتہ باستہ دے کے کمانگا آپ نے چھے تاسب کڑو تو انہوں نہیں پتا احمد انہوں سچی گل داسنا چیدو تو سی آپ اچھے لڑ دے ہو آپ اچھے گرے بان پھڑ دے ہو آپ اچھے فیر کر دے ہو آپ اچھے قتل و غرد کر دے ہو جڑا کفر ہے نا کفر تاڑی بھی جاندہ ہے ہاں اینجی لڑو اینجی مرو اینجی لڑ لڑ کے مرو مسلمان اللہ دا باستہ یار ہے نہ پروگراماں دی کو گرزو غائت نہ دے کوئی شیر سنانے مقصد نے نہ کوئی طرزہ سنانیاں مقصد نے نہ چیک چیک کے سبان اللہ کہنے کوئی پروگرام دی کامیابیر رابدہ واسطہ ہے نہ چکران چوبار نکلو غریب مسلمان دی عزت پہچان تو انہوں پتہ نہیں ہو واقعہ یاد دیکھنے یاد نہیں تھے میں سنا دینا میں مسلم اندر پڑھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک دفعہ سخت جملہ بولیا حضرت سلمان نراز ہو گیا حضرت سوہب نراز ہو گیا حضرت بلال نراز ہو گیا تو دسنوارے ہیں نبی پاک نے دسیا کہ حضرت ابو بکر دی گال سون کے حضرت بلال نراز ہو گیا کوارے وارے ہو اور مقام مصطفیٰ سنوارے ہو نبی پاک نے سید میں ابو بکر نے بلایا ہے تو بلا کے نبی پاک فرمان لگے لَا اِنْ اَغْزَبْتَ هُمْ فَقَدْ اَغْزَبْتَ رَبَّ اور میرے ابو بکر جے زمین تے بلال نراز کر لے آئی عرش برین تے رب زلجلال نراز کر لے آئی یار اسی تے گئی مٹھی پا رہا ہے یار اسی ایک نیکہ اور یار تنظیمی تأثم کر دو یار خدا دی قسم رئی قدورتاں گئیانے رئی خیبتاں گئیانے رئی کردار کشی گئی ہے جے دیکھوا لگا جو ہر دوسرے تیسرے مسلمان دی زبان دو گد نہیں دس گد لمی تیرا اگر کسے نہ اختلاف ہو گیا یار گال سن تینوں کو بندہ مجھے پاہ کی ہو یا تو گئی یار بڑا سونا بیڑا گزرے ہے ہے اللہ نو انہیں منظور سی اللہ انہوں بھی معاف کرے تے اللہ منہوں بھی معاف کرے چوٹ بولنا کردار کشی کرنا تومد لگانا عمال برباد کرنا کوئی بھی چگڑا تے اختلاف ہو گئے نا اسی فرض سمجھ نہیں کہ جنہی دیر تک تومت نہیں لانگی انہی دیر تک میری جتنی ہو سکتی نبی پاگل اسلام فرماد ایک بندے دا رفول دین پورا نماز پوری صدقہ پورا حج پورا روزہ پورا صرف انہوں اس جرم دی بجا تو جہنم جس اٹھیا جائے گا اے بندہ گندیاں گھنہ کٹ دا سی تے مسلمانہ تے نجاز تومتہ لانگا سی محبتنا آمین قیادی و مالکہ جڑے چار سا رہ گئے پیار نہ رہنے دی توفیق دے دے چالی یار گال سن عویریا یار کہہ دا پلا نہیں کر سکتا تو یار کسی نے دکھی بھی نہ کریا کرتا ہوں تو گھاڑ کھاڑ چھڑنا ہے تے نوں نہیں پتا مڑا بندہ اندر جا کے کنی دیر رہوں دا رہی ہیں دا یار یار تے نوں کسی مڑے مسلمان دی ہائی نہ پہ جائے دوسری گال سوڑ لو فر تیسری گال سوڑ لو انشاءاللہ میں بات نو اللہ دی توفیق دن اللہ ختم کرنا فرمایا اللہ یوم اللہ پاک نے اسلام دی پاک تو آڈے سرتے رکھی ادا قدر کرے نوجوانو ادا حیاء کرے اللہ دی قسمے سے آبادیاں بڑیاں قربانیاں مجاہدین دیاں بڑیاں قربانیاں محدشین دیاں بڑیاں قربانیاں تیل دیاں کڑایاں سوڑ دیتا گیا مسلمان نو آگ گندر جلا دیتا گیا مسلمان نو قدی برادری دا بوت نہیں پوجنا برادری دا تانا نہیں مارنا اللہ دی قسمے اس بندے نے اسلام دا مل پایا ہے جس بندے نے اپنے پیٹنو حرام تو بچا لے آئے حرام خوردہ کی تا لگے یاردین دینا پائی جان میں دیکھ رہے ہیں ویک ہو ویک ہی کوئی بیما پلیسی کروا رہے ہیں کوئی انشورش کروا رہے ہیں شیخ مضمل صاحب سچیاں گلہ میں نو ایل دیز فیملیا دا پتا لگے ہیں کہ وی وی لکھ رپیہ انہیں بینکچ رکھے ہیں سود آ رہے ہیں سود کا رکھا رہے ہیں سود نہ لو سود کھالے تھوڑا گناہیں میں تینوں تیرے من پسند شیر نہیں سنانایا میں تیرے مساج دے مطابق خطاب کرنی آیا میں تینوں تیرے رب دا پیغام سنانایا اللہ دی عزت دی قسم سود نہ لو سور کھالے چھوٹا گناہیں جڑا سور کھاندہ ہے زیادت جوڑے ہیں نہ حرام کھاندہ ہے تیرے جڑا سود کھاندہ ہے حرام بھی کھاندہ ہے تیرے ارشوانے رابنا جنگ بھی لڑتا ہے میں نے بول کے دسو ایک مندہ چھوڑے کواڑے چاکو ریفنا لے کے استغفراللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھڑا ہو جائے او دن لو او ڈاوی کو بد بختا ہے تیرے جڑا چھوڑے کواڑے ریفنا لے کے آسمان وال توجہ کر لے کمیں میں ربنا جنگ لڑنی ہے یار لوگ کرائے دے مکانہ تے نہیں رہی دے یار لوگ کرزہ نہیں چوک دے کرزہ چوک لے کرائے دے مکانہ تے وقت گزار لے میں تینوں رب دا واسطہ تے کہ کہیں نہ میرے نوجوان پائی بجہ بانک بینک دی ملازمت تو بجہ حرام دی ملازمت تو بجہ سو دی پروگرام تو دلیلہ تھے بڑیاں نے ایک حدیث سنا کے میں تیسری گال کرنا نبیل اسلام فرمان دے جڑا بندہ چندے دے پیسے کھاندہ رشوت دے پیسے کھاندہ سود دے پیسے کھاندہ تھگی دے پیسے کھاندہ جڑا بندہ پیندہ حق ماردہ دو نمبری کردہ چٹیاں چادنا پاگے کعبات اللہ جاگے جفاوی مار لگے آواز آن دیئے بدبختہ دفع ہو جا کی لبیک لبیک لائیے تیرے تے انگنگ چو حرام دی وہ آ رہی ہے میری عمر تقریبا ماشاءاللہ حول اربعین سنہ چالی اکتالی ہو گئی ہے میں لکھ دا بھی رہینا پڑھ دا بھی رہینا پڑھ دا سب نالو بڑا بدبخت بندہ کھڑے میں ایس نتیجے دے پہنچے ہیں سب نالو بڑا بدبخت انسان ہوئے جڑا اپنی اتیان اپنے معاپیوں اپنی بیوی نو حرام کھانتا ہے جڑا انسان دس زہر لیند ہے پندرہ زہر لیند ہے ستارہ زہر لیند ہے بارہ زہر لیند ہے اڈی چک کے ٹوریا کر پشادہ سینے نہ ٹوریا کر تو رزقِ حلال تیرے تے سلامتیاں نازل کرتے تے حرام خور بندہ پیر چکے زمین دیاں میں لانتا آسمان دے ملائکہ دیاں میں لانتا لو جی میں پرمج میں چکے دعا کرنی ہے ذرا دلوں کہ آمین کیوں اللہ آخری زندگی تک سانو لکمہ حرام تو مفوض فرمال ہے سارے نہیں بولے اللہ لکمہ حرام تو مفوض فرمال ہے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو و علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا کوالے والے ہو مسلمانہ نے اسلام دی پاگ نو زمین تے سوٹ دیتا جے اسلام دی جڑی اللہ پاگ نے تاج سیرے تے چیرے تے سجایا ہے سیرتے رکھے تھلے سوٹ دیتا جے اس پاگ دی قدر کرو اس لاج دی اس تاج دی قدر کرو اس اللہ دی رحمت دی قدر کرو جڑا بندہ برادری دیتا میں دیندہ جے اسلام خطر اندر جڑا حرام کھاندہ جے ایمان اسلام خطر اندر جے تیسری قلد غور فرمانا اللہ دی قسم جڑا بندہ بغیرت ہے جڑا بندہ بے حیاء ہے جس بندہ تے تنہائی پاگ نہیں عرب دے بدوانا لو بھی بتر زندگی بسر کردہ بغیرت بندہ دینا کی تا لگے ٹھٹی ٹھٹی تو انہوں مبائل نو لاگ لائے نے داستوے سے مبائل جو کڑنا کیے مومن بے خیرت نہیں ہو سکدہ بے حیاء نہیں ہو سکدہ ایس وقت سب نالو زیادہ سب نالو زیادہ دشمن دا خطرناک وار فہاشی دا حملہ فہاشی دی تلوار دے نال مسلمان نہ دے جوان نہ دے گلے کٹے جا رہے نے خدا دا واسطہ میرے پاہ ہم ان میں ایک نوجوان ہندہ شیخ میں کہا جی تو ہی وظیفہ دا سیاسی قبول تھے نہیں ہویا میں کہا بغیرتاں بھی اللہ وظیفہ قبول کر دے بغیرتاں بھی اللہ وظیفہ قبول کر دے راتان کالیاں کالان کالیاں باتان کالیاں تو ایک نکا کر دجا کر تجا کر چوتھا کر حرام جو کھانے قبر جو کالی کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلم دیا قدیس سننا اے جے مقام مصطفیٰ اس بندے نے مصطفیٰ دا مقام سمجھیا ہے جس بندے دی اکھ اندر ہی آئے فرمایا اَلَعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّذَرْ جڑا بندہ غیر مارم عورتنو بار بار بندہ بار بار بندہ نبی پاک نے فرمایا اکھاندہ زنا کر دے وہ بندہ کی کر دے جڑا بندہ اکھاندہ زنا کرے کی گارلنو سیدیاں جو رونا ہوندہ کیوں تجتوں ٹھکے پڑھ دے جس بندے نو اکھ دا زنا لگ جائے اللہ دی بابدی آنسو چھین لیں دے خشیے چھین لیں دے نوجوان برادری دا سب نلو بڑا مسئلہ بے غیرتی بے حیائی یار تیر کو تجت پڑی جاندی یہ پڑ نہیں پڑی جاندی نہ پڑ کنے دنوں اکھیں پڑھنی ضروری ہے تو سنتا پڑھ سکنے پڑھ نہیں پڑھ سکتا نہ پڑ نفل پڑھ سکنے پڑھ نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھ میں دلائے دی روشنی ہم ترے بات کہہ رہے ہیں اوہ تو وطر پڑھ سکنے پڑھ نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھ لیکن ہر حرام تو بچنا ضروری ہے ہر حرام نوچھٹنا ضروری ہے بس ہے کہ دلوں کے دعا کر دیو اللہ پاک سانو اکھا دے حرام تو محفوظ فرمال ہے فرمایا اللہ یوم اکملتو لکم دینکم فا اتممتو علیکم نعمتی ورضیتو لکم الاسلام دین جے نراض نہیں ہوئے تو ذرا جواب دیو ہم مسلمانوں تو انہو اسلام مبارک ہوئے بس یار میں تو انہو انہی گالی کہنی ہے در ویکھو گال میری مگے یار مالک نے تو اڑے سیرتے یار اسلام دی پاک رکھیے بس یار قدر کار اس پاک دی شراب بہ پی بھی جاننا ہے ریم درشتے توڑی جاننا ہے حرام کھائی جاننا ہے ظلم کری جاننا ہے اے مسلمان دا کردار نہیں اے مسلمان دی زندگی نہیں آخر تے میں تو انہو ایک وظیفہ ویداز دینا وظیفہ پڑھ دیرے آج انشاءاللہ اسلام تے زندہ رہو گے اسلام تے موت آئے گی تے جدن موت آئے گی اللہ تبارک وطالع تو انہو اپنی جنت دا مہمان بنا دے لگے اے وظیفہ کم مز کم صبح دے ٹیم تے شام دے ٹیم دفعہ پڑھ آج چل دے پھر دے بھی پڑھ دے رہے رضی تو باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبیہ اے میری اللہ میں تو انہو اپنا داتا من کے خوش اسلام انہو اپنا دین من کے خوش انہو مکہ والے مدینے والے انہو اپنا رسول من کے خوش انہو کئی ساتھی نا لمحے چوڑے وظائف نہیں پڑھ سکتے ہاں وہ بالاسلام دین سوگ ادر ساتے سرے تے گنڈ جڑاندہ مالکہ میں آج بھی تیر تو میوس نہیں تیر نہ غداری بے وفائی نہیں کرانگا اللہ میں آج بھی تیر اپنا داتا مان کے خوش ساتھا داتا کاؤ نے ہولی بولے کاؤ نے ہولے تقریر کر کے ہیں میرے سامنے بابا بیٹھا جی سبز بگڑی پائی سی ساتھا داتا کاؤ نے وہ سارے کیا اللہ او کھن داتا اللہ اور رہا میں کہے یار خموش ہو جو ایک دو بندیاں چڑھکندی کوشش کیتی گل سنو بابا جی گل دسو تسی داتا اللہ اور رہا ایک گل جواب دے دیو سننے جی تول دیا مسئلک چھڑ دیا ایک گل دو داتا کاؤن سے اجی میں کہا ماد پیٹ چی بھی نہیں سن آئے حل اطال الانسان حین من الدھر لم یکن شیئ مذکور آئے نہیں سن دو داتا کاؤن سے اللہ دو میں گئے ہون کاؤن بس یار جی میں تو واقع ہے نا مسلمان تو اسلام مبارک اگلا میرا جملہ سوڑ لو اہل حدیث تو انہوں مسلک اہل حدیث مبارک رب پندرہ سال پتر نہ دوے پندرہ سال جاب نہ ملے تکے کھالا کرائے دے مکان نہ چرول جا کرز چکلا رب نہ غدار نہ کریں بے وفائی نہ کریں ایک بڑا مخلص ساتھی میرے کو دفتر چایا وہ وضو کر لگا اہل جو نے بازو چکیا تیویز بنیا میں بازو تو پھڑ کے دفتر لے گیا میں کہا تیویز کو تھو لے آئی شیخ کو لونی چیرے پیرنی رہن دی ساتھے ساتھے پیرنی کو لے گئی تیو دانا تیویز بڑا چل دائے میرے کو کنچی نہیں یار نہیں مسلمان اینجنی کرنا یار رضی تو باللہ رب اللہ میں تو اپنا داتا من کے رضی و بال اسلام دین سارے بولو یا اللہ میں اسلام اپنا دین من کے اسلام قرآن و حدیث دا نام اسی کو نمی پگڑی نہیں بنائی نمی بستی نہیں بنائی اسی کو نمی ہستی اللہ جاندہ جیسی قرآن اندر اینج دا ازافہ نجے کیتا حدیث اندر اینج دا ازافہ نجے کیتا ناز ازافہ نکمی الحمدللہ قرآن و حدیث دا نام اسلام اسلام دا نام قرآن حدیث دا نام مسلک اہل حدیث دا دوسرا نام اسلام رضی تو باللہ رب دا اسلام دین و محمد نبی اے میری اللہ میں تنو اپنا داتا من کے رازی اسلام دین من کے رازی حضرت محمد صلی اللہ سلام اپنا نبی من کے رازی ہو کنے کے رازی ہو میں تنوار دی و میں منو دی و مدین دے چند تو میں چنوار دی و میں چند نومی کر کے دخن و دی و ایسے نبی تو و تنو و دی و میں اولاد پینا پہی و دی و سن بیویاں باب مائی و دی و میں سردار جگ تو میں جگ و دی و ایسے نبی اتو میں پگوار دی و اللہ پاک نے سانوار کی دی تو ہی دی دی نبی پاک دی بس یار دی قدر کرو گال میں تفصیل طلب ہو گئی ہے اس ٹیم میں پتا کی سوچ سمجھ ہے مسلمان انہوں سب نہ لو زیادہ موضوع جڑا سنان دی ضرورت آنا وہ یہ نہیں لگ گئی ہے نا یار اس اپنے مسلمان دے چکے نہیں لٹنا ہے مر جانا یار ٹور جانا جو کچھ لکھے ہے بیچ رسیب ساٹھے اوہی توں لینا اوہی میں لینا چودری میری تیری اکڑا کس کارے توں ہی ٹیہ پینا تے میں ہی ٹیہ پینا صد آیا تے مکلہ مال ٹرنا نہ کچھ میں لینا نہ کچھ توں لینا جو گدرے گی سو جان اپنی تے پائی اوہی توں سینہ اوہی میں سینہ میرا تیرا مسافرہ کی چھل نہ تو رہ نہ نہ میں رہ مسند احمد احمد میں صحیح حدیث سنا لگا محبت میرے سوڑ لیا نبی اللہ بیمار ہو گئے تو نبی اللہ کو کچھ اشرفی سینہ میری آئیشہ سلام اللہ رضی اللہ تعالی اے جڑیاں اشرفی نے اللہ صدقہ کر دی امہ جان فرمان دی میں نبی دی دیکھ بال اندر مسروف رہی میں پول گئی نبی اللہ پاک نے صحت دے دیتی تو نبی پاک نے صحت ملی نبی پاک انفقت یا آئیشہ آئیشہ وہ جو میں نے اشرفیاں تجھے دی تھی وہ اللہ کرام میں صدقہ کر دی ہا اللہ حق حلال دی نبی پاک دی نبی 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 میں پول گئی اگلا جڑا جملہ نبی نبی پاک نے آئیشہ کہ او اشرفیاں میرے کاری رہن دیا تی داس میں اپنے رابدہ کے میں سامنا کر دا یار میں جوان تی نبی پوچھن آیا یار جی تو چوری چپے زنا کر دا گندیا کلا کر دا نجائی تل کار رکھ دی پترہ مر گیا تی مالک دا کے میں سامنا کر بچے یہ حرام کھاندہ ہی مار گیا پتر یہ گیبتہ کھر دا ہی مار گیا میرے بچے لبڑ کے جانے یار اللہ کھوڑا کھوڑا سوچ بندیا سوچ وقت گوا مین ای بیلانگ جانے پھر بچ تامین سوچ بندیا سوچ دنیا تو کھائے نا فرمان داؤ تے جینہ او کھائے سوچ بندیا سوچ رب نو منا لیتوں نال قرآن محبتہ سچیاں پا لیتوں سوچ بندیا سوچ راسخ کہیں دائے اذکار چھڑن والا دکھا وچ رئی دائے سوچ بندیا سوچ دنیا فانی اے کوئی نہ جانے کیڑی رات کبر وچ آنی سوچ بندیا سوچ آخر سونا اے راسخ اے تو ٹھور گئے کدی نہیں بس یار لبڑ کے نہیں جانا یار کنی عرصے تو بعد اللہ نو میند سوچ کنی عرصے تو بعد میند میرے پائی پتڑیوں لے گئے یار اونیا کا غیبتہ ناڑ لے جائیں ٹھتی ٹھتی مبین جو لاک لائے نے اونیا کے گنزیاں فوٹو ناڑ لے جائیں جنہ پاہر چک سکنا پیو انو چار لیں گا مانو چار لیں گا شیخ مزمر شیخ چار لیں گا مین گوا دی کھٹی سنائیں گا او تیرا اللہ بصیر ویو او تیرا اللہ سمی ویو او تیرا اللہ خبیر ویو اکو یاری کلے رابو واری واقی یاریاں سب خواریاں نے جنہ رابدیاں یاریاں چھڑ دیتیاں او نا جتیاں بازیاں مہاریاں نے جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا بڑھا اپنے اوپر تو احسان کیتا او بدانو نہیں نیکو کارانو ملنی نبی پاک دیتا بے دارانو ملنی یاری نبی پاک دیتا بے اداری نصیف فرما سبحان رب رب الازت امہ یاسف وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب بالعالم